دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گھاس ٹالی فول کے قریب ٹرک بینس سبائی کوٹا روڈ پر خراب ہو گئی ہے گاڑی کے بینس سبائی کوٹا روڈ پر خراب ہونے کی وجہ سے پانچ گھنٹوں سے روڈ بلوک ہے گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی ہیں خراب ٹرک کو تحال نہیں ہٹایا جا سکا ہے روڈ بلوک ہونے سے بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے ہزاروں مسافر پھس کر رہ گئے ہیں مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے دیرہ غازی خان کے علاقہ قبائلی علاقے راکھی گھاس ٹالی فول کے قریب ٹرک بینس سبائی کوٹا روڈ پر خراب ہو گئی ہے گاڑی کے بینس سبائی کوٹا روڈ پر خراب ہونے کی وجہ سے پانچ گھنٹوں سے روڈ بلوک ہے گاڑیوں کے لمبی لمبی کتارے لگ چکیں خراب ٹرک کو تحال نہیں ہٹایا جا سکا اور بلوک ہونے سے بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے ہزاروں مسافر پھس کر رہ گئے ہیں اسی پر بات کریں گے ہم ارسط محضود ہیں نمائندہ علی موسی رضا جی علی موسی رضا بتائیے گا بینس سبائی شہرہ بلوک ہے عجب بلکل ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گھاس ٹالی پول کے روڈ پر جو ہے ایک سٹرک جو جس کا ایکسل ٹوٹ گیا تو وہ خراب ہو گیا ٹرک کو نہ ہٹانے کی وجہ سے بلوچستان سے پنجاب آنے والی جو ٹرافک ہے وہ وہاں پر موجود ہے گاریوں کی لمبی لمبی کتارے لگ چکی ہیں پانچ گھنٹے سے ریت کا وقت ہونے والا ہے گاریوں کی لمبی لمبی کتارے مگر ٹرک کو جو ہے تحال نہیں ہٹایا جاتا ہے مگر یہ جو علاقے جہاں پر روڈ بھولاکتا ہے اور جہاں پر مصابر پتو ہیں یہاں پر نہ تو کوئی کتھی کیسم کے کھانے پینے کی چیز ملتی ہے اور نہ ہی وہاں پر موبائل سکینل ہے جس کی وجہ سے جو مصابر ہیں ان کو شدید پریشانی لازے کہ ان کا گھر والوں سے رابطہ بھی نہیں ہو با رہا ہے مگر بارے ملتی پولیس کی نفری تو وہاں پر موجود ہے جو ملتی لے کر گئے ہوئے کہ وہ ٹرک کا جو ایکسل ہے اس کو مرمت کر کے دوبارہ ٹرک کو چالو کرنے کے بعد ہٹا دیں گے مگر ابھی تک یہی سورہ دیا لیکھے بینل سبائی کوئیٹا روٹ راکی گاہ چالو پول کے مقام پر گاریوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں مصافر جو ہیں ظلیل و خوار ہیں اچھا علی موسیٰ رضا یہ بھی بتائیے گا کیا انتظامیہ کے جانب سے کوئی حرکت کی گئی ہے اس حوالے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوئی پیشکت میں ہوئی ہے جی ظلائی انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے تو کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے کیونکہ یہ جو شارعہ بینل سبائی ہے مگر یہاں پر اگر ایک ٹرک بھی خراب ہو جاتے تو اس کو ہٹانے کی نہ تو موقع پر کوئی مشینری موجود ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی کتی کتن کتیا آپسران جاتے ہیں وہاں پر صرف بعضوں میں پولیس کے الیکار ہوتے ہیں جو جا کر روز کی روانی کو بہتر بناتے ہیں مگر صورت ہے یہ کہ روز بلکل سنگل ہے دبل ہے نہیں اگر ایک سنگل وہاں پر رک جائے تو پیچھے جو آنے والی ملوچستان اور پنجاب سے گاری ہیں ان کی لمبی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں اور یہ بھی صورتہ حال ہوتی ہے کہ اگر پچھلی جو چیک پوسٹیں سخیص سرور کی یا بواتا کی وہاں پر اگر ٹریفا کو کچھ دیر یہ روک دیا جائے تو ٹریفا کا بہاوج ہوئے کام ہو جاتا ہے گاریوں کو نکالنے میں آسان ہی ہوتی ہے مگر اس طرح کے سیسی کی دن کے سنگیدہ اقدامات نہیں کیا جاتے جس کی وجہ سے آئے روز جیوں ہیں مصافر بینل سبیت کوئیٹا روز بیزا قضی خان کے قبالی لاکھے لاکھے قائج میں پھر کر رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی لاکھ ہوتی ہے اور ابھی جو قرمی بھی تھی تو ان کو نہ وہاں پر کی تھی کہ ان کا پانی پروائیٹ کیا گیا اور نہ وہاں پر کھانے پینے کا انتظام ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی موسیٰ رزا ہمارے ساتھ موازد تھے کنسرنگ ایتھارٹیز اس وقت خواب خرگوش کے مسئلے رہی ہیں بلکل اس کے اوپر کام اور توجہ نہیں دی جا رہی تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے جبکہ عوام ظلیل و خوار ہو رہے ہیں